اسلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اندھیرہ جتنا بھی زیادہ ہو روشنی کی ایک کرن اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے اندھیرہ خود کچھ نہیں ہے اندھیرہ روشنی کی عدم موجودگی ہے ساری قوتوں نے پاکستان میں روشنی کو قید کیا ہوا ہے اس کی آواز اس کی تصویر اس کی ویڈیو سب کچھ روک کے رکھی ہے تاکہ قوم میں کہیں پھر سے امید نہ جاگ اٹھے سارا جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے کہ ایک بار یہ قوم تھک ہار کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے نا امید ہو کے مایوس ہو کے لیکن آج سارا محول ہی بدل گیا بیریسٹر شہزاد اکبر اپنے چینل سے امران خان کی سولہ منٹ پلس کی ایک آوڈیو شیئر کرتے ہیں یہ آوڈیو ریکارڈنگ امران خان کی سپریم کورٹ میں دلائل دینے کی تھی سولہ منٹ سے زیادہ کی یہ گفتگو ہے ججیز اور امران خان کے درمیان بیریسٹر شہزاد اکبر نے یہ جو بریک کیا ہے اس میں اتنا بڑا طفان آ گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ راوی جو چینی چین لکھ رہا تھا اس کا چین وین سب اجڑ گیا ہے وہ یزید جو امران خان کو ایک سال سے ایسے قید میں رکھے ہوئے ہیں کہ اس کی آواز اس کی تصویر اس کا کچھ بھی باہر نہیں آنے دیتے آج ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور جب قوم کو مایوس کرنے کے یہ بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو امران خان کی ایک جھلک امران خان کا ایک بیان امران خان کی ایک تصویر قوم کی ساری مایوسی ختم کر دیتی ہے اور تاریخ قوتوں کو ایک بار پھر شکست ہو جاتی ہے ناظرین اکرام آج ایک بار پھر کوہرام مچا ہوا ہے اس ٹائم اقتدار کے ایوانوں میں کہ یہ آوڈیو باہر کیسے آگئی یہ کس نے نکالی یہ شہزاد اکبر تک کس نے پہنچائی یہ بہت بڑا دھماکہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہونے والا ہے ایک ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ امران خان کے ہمدرد اس پورے نظام میں ہر جگہ موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم کو امید دلانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے رہیں گے یہ امران خان نے خود تو ریکارڈنگ کر کے باہر نہیں بھیجی لیکن اب تو ثبوت مل گئے جو لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے دوسری جانب امران ریاض کو بھی رات کو گرفتار کیا گیا حالت احرام میں اس پر بھی اگر ٹائم بچتا ہے تو میں آخر میں بات کروں گا اس آڈیو میں امران خان کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نیب ترامیم سے مجھے تو فائدہ ہوگا لیکن ملک کا دیوالیا نکل گیا ہے وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ روکنے کا صرف ایک ادارہ ہے امران خان نے جو نکتہ اٹھایا ججز نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ ہمارے ججز کچھ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں انہیں معیشت کا کچھ اتنا پتہ نہیں ہوتا دوسرے وہ مالک کے ساتھ معاملات کا انہیں پتہ نہیں ہوتا اس لئے ریکوڈک جیسے جرمانے ہمیں ہو جاتے ہیں امران خان نے ایک بڑی زبردست اپنی دلیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں ایم ایل ایز ہوتے ہیں میچول لیگل اسسٹنس کے معایدے ہوتے ہیں یہ معایدے حکومتوں کے درمیان نہیں ہوتے یہ معایدے اداروں کے درمیان ہوتے ہیں جیسے اگر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے تو اس کا معایدہ ہوگا ہماری نیب کے ساتھ اگر ہم نیب کے ہی پر قطر دیں گے اور پچاس کروڑ تک کا منی لانڈرنگ کا ڈاکہ ہی ختم کر دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا پھر آپ کیسے اتنی منی لانڈرنگ کو روک سکیں گے یعنی اگر کسی بندے نے پچاس کروڑ کی کرپشن کیا تو وہ کرپشن ہی نہیں ہے وہ سارا پیسہ ملک سے باہر بھیج دیتا ہے آپ اس کو کیسے روک سکیں گے ایک ہی طریقہ ہے کہ دوسرے ممالک جہاں پہ آپ کے معایدے ہو رہے ہیں ان کو آپ ثبوت دیں کہ یہ یہاں سے چوری کر کے لے جایا گیا ہے اور وہ پیسہ واپس کر دیں جب آپ نیب کے پر قطر دیتے ہیں تو ان معایدوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی یہ عمران خان کا نکتہ تھا لیکن عمران خان نے جیسے ہی میچویل لیگل اسسسٹنس کا کہا جس کو سمجھ نہیں آئی لیکن میں آپ کو اس نتیجے پر پہنچ کے بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے جمال خان مندوخیل عمران خان کی بات کاٹ کاٹ کے بار بار عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں بات چیت کریں پانی جتنا مرضی گندہ ہے جتنا مرضی خراب ہے ابھی آگ لگی ہوئی ہے آپ آگ بجھائیں یہ بات میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ پورا کلپ سننے کے بعد کہ ان کا یہ جو بار بار مذاکرات کا عمران خان کو کہنا ہے یہ سبسکرپٹڈ تھا ان کو پہلے سے ان کے مالکوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو آپ ہی راضی کر لیں کہ وہ مذاکرات کے لیے مان جائیں ناظرین اکرام مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم تاریخ قوتیں بے نکاب ہونے کے باوجود سامنے آکے مذاکرات کی حامی نہیں بھر سکتی وہ پیغام ضرور بھیجتے ہیں انڈیریکٹلی وہ چاہتے ہیں سیاست دانوں کے ذریعے بات ہو لیکن عمران خان اب چاہتے ہیں کہ تم جو سائیوں کے پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہو اور یہ ملک کنٹرول کرتے ہو اب سامنے آکے سب کرنا پڑے گا کیا وجہ ہے آپ مجھے بتائیں کیا ریزن ہے کہ عمران خان کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی جب بھی ہوگی کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے ہم نے انہیں صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا منڈیٹ واپس کرے ظاہر ہے جو عمران خان بات نہیں کر رہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو کچھ گرنٹیز چاہیے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں عرش شریف کا قتل ہوا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا لوگوں کو مارا گیا اغوا کیا گیا ننگا کیا گیا ان جرائم پر ان کو کچھ گرنٹیز چاہیے ظاہر ہے عمران خان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی کیونکہ جب تک یہ گرنٹیز نہیں ملتی کچھ لوگوں کو کہ کس حد تک عمران خان جائیں گے اتصاب میں اس وقت تک تو معاملات آگے نہیں بڑیں گے اور ملک تباہ ہوتا چلا جائے گا کیونکہ کمپنی سرکار کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کی ملک کی پرواہ تو عمران خان کو ہے وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اوپر ڈھائے سارے مظالم ماف کر دوں گا تو عمران خان اپنی ذات پر لگے تمام الزامات اور مظالم ماف کرنے کو تیار ہیں اپنی ذات کی حد تک لیکن جو جرائم ہوئے ہیں مذاکرات انہی پہ ہونے ہیں تو عمران خان چاہتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو ان کو سائیوں سے باہر لا کر کیے جائیں وہ سائیوں سے باہر نہیں آنا چاہتے مذاکرات کے معاملے میں وہ چاہتے ہیں کہ فرنٹ مینوں سے عمران خان مذاکرات کریں شہباز سے کریں نواز سے کریں زرداری سے کریں اور پھر ہم اس کو گندہ کریں گے کہ دیکھو انہی گندے سیاستدانوں کی طرح ہے اقتدار کی خاطر دیکھو نواز شریف سے مل بیٹھا ہے ابھی ایک بیانیاں یہ بھی بنے گا کہ عمران خان اقتدار کی خاطر فضل الرحمن سے مل بیٹھا کیونکہ آج فضل الرحمن کا میں ایک کلیپ سن رہا تھا وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہودی ایجنٹ میرا سیاسی بیانیاں تھا اب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تو یہودی ایجنٹ سے عمران خان صاحب ہو گیا ہے اس کو سمجھ لیں تو اوورال سیچویشن یہ ہے کہ ایک طرف کمپنی سرکار اپنے ٹاؤٹ کو سیاست ڈاٹ پیکے پہ بھیجتی ہے انٹرویو کے لیے میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا مگر وہ ٹاؤٹ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں یا اس نے کچھ ثبوت دیکھے ہیں کہ عمران خان نے جنرل آسم منیر کی تقریر روکنے کی کوشش کی یہ بات پتا چل گئی عمران خان کے ساتھ کچھ دیگر جرنیل بھی اس سازش میں شامل تھے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہیں اس کا کہنا ہے کہ نو مئی سے پہلے بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات اتنی آسانی سے حضم نہیں ہوگی جو عمران خان نے غلطی کر دی ہے اس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے کیونکہ ایک تقریر روکنے کی کوشش کی جو کہ درحقی کا جھوٹ ہے عمران خان جو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے وہ کیسے تقریر روک سکتے ہیں برحال وہ ٹاؤٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان نے تقریر روکنے کی کوشش کی اس لیے عمران خان سے بدلہ لیا جا رہا ہے چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تصنیم کر لیتا ہوں فاردہ سیک آف دا آرگومنٹ ہم یہ تصنیم کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل آسم منیر کی تقریر روکنے کی کوشش کی بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ کیا کوئی لندن پلان بنا تھا جس میں نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے گا اگر کوئی ایسا پلان تھا تو عمران خان نے اگر تقریر روکنے کی کوشش کی تو درست کیا کیا کسی پروفیشنل سولجر کو کسی آرمی کی خیادت کو زیب دیتا ہے کہ وہ جا کے نواز شریف سے پہلے ڈیل کریں کہ یہ ہوگا اور آپ اس لئے میری تقریر کر دیں اگر عمران خان کی یہ باتیں درست ہیں تو پھر روکنا بھی درست تھا چلیں اس بات کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ کوئی لندن پلان نہیں تھا جنرل صاحب بہت نیک انسان ہے حافظ قرآن ہے حاجی ہیں نمازی ہیں اور پاکستان کا بڑا درد رکھتے ہیں یہ ہم ساری باتیں اسلیم کر لیتے ہیں اب عمران خان نے اگر یہ تقریر روکنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہو گئی اس کے بعد آپ نے عمران خان کا گھر توڑا جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان پہ جان لیوہ حملہ کروایا اس کے بعد عمران خان پہ دو سو کیسز کرواے عمران خان پہ قتل اور غداری کا کیس تھا عدت جیسا غلیظ کیس کیا عمران خان نے ان کی ایلیا پہ زنا کا نجاز تعلقات کا الزام لگایا ان کا نکاح توڑ دیا ان کی پارٹی توڑ دی ان سے الیکشن چھین لیا ان کو جیل میں ڈال دیا ان کا نام لینے پہ پبندی لگا دی آواز بند کر دی تاریخ کوٹڑی میں ڈال دیا ان کے لیے گھر سے کھانا تک نہیں آنے دیا جا رہا دنیا کی ہر سختی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے دس سے لے کر چالیس ہزار تک لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ابھی بھی لوگ جیلوں میں ہیں خواتین پہ اب تک تشدد کیا جا رہا ہے کیا ایک تکرری روکنے کا بدلہ پورا نہیں ہوا ابھی تک میرا بس یہ سوال ہے پھر میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہوگی اس انتشار کی وجہ سے جو آپ تکرری روکنے کا بدلہ لے رہے ہیں پاکستان کی گورننس کو تباہ و برباد کر دیا گیا پاکستان میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ججوں کو آپ نے نہیں بخشا بیوروکریٹس کو آپ نے نہیں بخشا پولیس تک کو آپ نے اشاروں پر نچایا صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کہ میری تکرری روکنے کی کوشش کی تھی یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ میں اس کی پوری قوم کو سزا دوں گا پھر دیکھیں سازش عمران خان اور کچھ جرنیلوں نے کی تھی ان کی تکرری روکنے کی آلیہ حمزہ اور سنم جعوید نے کونسی تکرری روکنے کی کوشش کی جو آپ ان کو جیلوں میں پھرا رہے ہیں یاسمین راشد نے کونسی تکرری روکنے کی کوشش کی کہ اب تک وہ جیل میں ہیں انہوں نے کونسی سازش کی تو کہاں جا کے آپ کی اناک و تسکین ملے گی اور کتنا آپ نے اس ملک سے بدلہ لینا ہے خدارہ اکل سے کام لیں ملک کا سوچیں اقتدار تو آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح فسل چکا ہے جس عوام پہ حکمرانی کے خواب آپ نے سجائے وہی آج آپ سے متنفر ہے یہ جو ایک جالی نظام اس وقت قائم ہے اس کی عمارت بہت جلد گرنے والی ہے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا